بھارتی یوم جمہوریہ پر یوم سیاہ منا رہے ہیں کنٹرول لائن کے آر پار ریلیاں اور مظاہرے کیا جا رہے ہیں پاکستان سمیہ دنیا بھر میں آج بھارتی یوم جمہوریہ پر یوم سیاہ منا رہے ہیں حوریت کی عادت کا کہنا ہے کہ جمہوریت مالک کو بھارت کا اصل چہرہ دکھائیں گے آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیہ دنیا بھر میں آج بھارتی یوم جمہوریہ پر یوم سیاہ منا رہے ہیں کنٹرول لائن کے آر پار ریلیاں اور مظاہرے کیا جا رہے ہیں حوریت کی عادت کا کہنا ہے کہ جمہوریت مالک کو بھارت کا اصل چہرہ دکھائیں گے پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا میرے معصوم بچے اٹھائے گئے چون جڑ میرے سارے گھروں دے گئے میرے جذبات بھوٹوں سے روندے گئے میرے جذبات بھوٹوں سے روندے گئے جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا ہوں میں ٹوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں مقبوضہ کشمیر سمیں دنیا بھر میں کشمیری بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں وادی میں بھارت مخالف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں حوریت رہنماؤں کا کہنا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت کی جمہوریہ مقبوضہ کشمیر میں بری طرح بے نکاب ہو رہی ہے امریکی معاون نائی وزر خارجہ نے بھی وادی کے حالات پر تحفوزات کا اظہار کر دیا ہے جمہور کشمیر پر غصبانہ قبضے کے خلاف کشمیری بھارت کا مکروح چہرہ دنیا کو دکھانے کے لئے سراپا احتجاج ہیں کشمیری بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں جس کا مقصد بھارت کے غیر قانونی قصبے کے خلاف پیغام دینا ہے بزرگ حوریت رہنماؤں سید علی گلانی کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کے قتل و عام نے بھارتی جمہوریت کے حقیقی چہرے کو بے نکاب کر دیا ہے سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ملک نے جمہوری آواز کا گلہ دبا رکھا ہے دیگر کشمیری رہنماؤں نے بھی اپنے پیغام میں کہا کہ ایک طرف تو بھارت اپنا یوم جمہوریہ مناتا ہے اور دوسری طرف کشمیریوں کو حق خودرادیت سے محروم کر رہا ہے مقبوضہ جمہور کشمیر کی صورتحال پر امریکہ نے بھی شدید تحفوزات کا اظہار کیا ہے معاون نائی وزیر خارجہ ایلیس ویلز نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ بغیر کسی الزام میں قید کشمیری قیادت کو جلد از جلد رہا کرے ایلیس ویلز نے امریکی صفارتکاروں کو مقبوضہ کشمیر میں باقاعدہ طور پر رسائی دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کی ظالمانہ کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے زلا پلواما کے علاقے اونیتی پورا میں گھر گھر تلاشی کے دوران کابز فورسز نے فائرنگ کر کے تین افراد کو شہید کر دیا بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر پوری دنیا میں آباد کشمیری یوم سیاہ مناتے ہیں اس سلسلے میں لندن میں بھی آج مظاہرہ کیا جائے گا اس وقت ہمارے نمائندے شیراس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی شیراس تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی تینکی بیری مچ میں اس وقت لندن میں کھڑا ہوں اور یہاں پر کشمیری جو لیڈر ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے 26 جنواری کو دنیا بار میں بسنے والے جو کشمیری ہیں وہ بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر یوم سیاہ مناتے ہیں میرے ساتھ جو یہاں پر کشمیری لیڈر ہے وہ لندن میں یا یوکے میں یا یورپ میں جتنی بھی مظاہریں ہوتے ہیں جتنے بھی پلیٹ فارم پر جو کچھ بھی ہوتا ہے کشمیر کے حوالے سے وہ ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کشمیریوں کا یوم جمہوریہ ہندوستان ہے اس کے موقع پر یوم سیاہ منانا اور بڑی تعداد میں نکلنا کیوں ضروری ہے اس حوالے سے پروفیسر نظیر شال صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں یہ اس لئے ضروری ہے کہ بھارت کا جو ظلم ہے بھارت کا جو استبداد ہے بھارت نے جو کشمیر میں ایک قیامت برپا کی ہے ہم اس کو دنیا کے سامنے ہائلائٹ کریں اور بھارت کے یہ جو گیر جمہوری روئیوں کو اس کے جمہوری دن کے موقع پر بے نکاب کریں اور کشمیری جو ہیں اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور ان کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل تحل کرنے کے لئے ان کو حق خود ارادیت وہاں گزار کیا جائے سابق حکومت ازاد کشمیر کے وزیر محمود ریاض صاحب بھی موجود ہے یہ مظاہرے کر کے کیا یہاں چیف ہوتا ہے دیکھو جی مظاہرے سے ہم اندوستان کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر زندہ ہے کشمیری آکے خود ارادیت چاہتے ہیں وہ ازادی چاہتے ہیں وہ اندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اس وجہ سے ہم اندوستان کو یوم جمہوریہ کے موقع کے اوپر ہم یوم سیاہ کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں کہ اندوستان خود تو ڈیمیکرائٹک ملک کلاتا ہے لیکن ان اس نے کشمیریوں کے حقوق سلب کی ہوئے ہیں اس وقت جو مقبضہ کشمیر کی حالات ہیں ان کے اوپر بین الاقوامی برادری کو دیکھنا چاہیے اندوستان کے حقومت کو دیکھنا چاہیے اندوستان کے اندر رہنے والی عوام کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے اس کے ساتھ وہ کھڑے ہو جائے آپ کیا کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کم سے کم جو ہم یہاں بے کے کر سکتے ہیں جو کشمیری بھائی پر ظلم ہو رہا ہے اگر وہاں جا کے ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے اور کچھ نکم کم از کامپنی جذبات کا حضار کر سکتے ہیں تاکہ ان مظلوم لوگوں کو پتہ لگے ان کی بہات پہ کوئی آواز اٹھانے والا ہے آپ کیا کہتے ہیں جو بھارت نے پوری دنیا کے سامنے یوئن میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ کشمیریوں کو ان کو حقیق رداریت دیا جائے گا وہ ایک جمہوری ملک کلاتا ہے اپنے آپ کو اور اس نے وعدہ کیا ہے یوئن میں کشمیریوں کے ساتھ اور آج تک وعدہ پورا نہیں کیا اس لئے چھبیس تاریخ کو جو ہم پوری دنیا کے سامنے ہم بھارتی آئی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کر کے یہ بات بارور کرانا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا دیکھ لے کہ دیکھو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور بھارت نے آج ستر بہتر سال گزرنے کے بعد بھی کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ آج تکیفہ نہیں کیا اس لئے ہم یہ مظاہرہ کرنے میرے ساتھ اس وقت جمہور کشمیری لیبریشن فرانٹ یوکے کے صدر جناب ایوب راٹھون صاحب بھی موجود ہے آپ کیا کہیں گے مظاہرہ کرنا کیوں ضروری ہے اس لئے کہ ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جو بات کشمیری کہہ رہے ہیں وہ سچ ثابت ہو چکی ہے اور اب انشاءاللہ یہ حق خودرادیت کے لیے جو ہم جدوجود کر رہے ہیں یہ ہماری جدوجود جو ہے انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہوگی تینکی بیری مچ آپ نے مختلف رہنماؤں کا نکتہ نظر سنا ضرورتی سمر کی ہے کہ کشمیری اٹ لارج اپنے بچوں اورتوں کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہوں وہ چھبیس جنوری ہو پندرہ اگست ہو یا ستائیس اکتوبر ہو جتنے بھی مزاریں اس میں اپنا کم از کم اس میں حصہ ڈالیں اسی طرح دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی رواہ رکھی جا رہی ہے کرفیو کا ایک سو پجترمہ روز مقبوض آبادی میں زندگی جہنم گھروں میں قید کشمیری ایک دوسرے کو ملنے کو ترس گئے کرفیو کا ایک سو پجترمہ روز مقبوض آبادی میں زندگی جہنم بن گئی خوراک اور عدویات سب ختم نہتی عوام عالمی توجہ کے منتظر ہے مقبوض آبادی میں کرفیو کا ایک سو پجترمہ روز مقبوض آبادی میں زندگی آج بھی جہنم گھروں میں قید کشمیری ایک دوسرے سے ملنے کو ترس گئے کرفیو کا ایک سو پہ جتنوہ روز مقبوضہ وادی میں زندگی آج بھی جہنم خوراک اور عدویات سب ختم نہتی عوام عالمی توجہ کے منتظر ہے وادی کشمیر میں بھارکی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی لوگڈان اور مواصلاتی بندش کے باعث مسلسل ایک سو پہ جتنوہ روز بھی معاملات زندگی بدستور مفلوچ ہے سڑکیں سنسان وادی میں دکانیں کاروبار تعلیمی مراکز بند ہیں اور لوگ گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے ہیں کابیس بھارتی فوج نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی وادی میں نام نہاج سرچ اپریشن اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے حالات اتحال کا شیدہ ہیں وادی میں خوراک اور عدویاتی قلت بھی برقرار ہے اور بھارتی غاصف فورسز کی جانب سے مظالم کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے وادی میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس بند اور ٹی وی کی نشریات تاحال معطل ہیں دوسری جانب موڈی سرکار کشمیریوں کی تحریک ازادی کو دربانے میں ناکام ہے کشمیری کرفیو توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے اور بھارت کے خلاف شدید نار بازی بھی کرتے رہے موڈی سرکار کے یوم جمہوریت پر سب اچھا دکھانے کے حد کندے مسلم و خالف قانون شہریت کے خلاف احتجاج روکنے کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی گئی دلی سمیت دیگر شہروں میں جگہ جگہ ناکے بھی قائم کر دیا گئے ہیں موڈی سرکار کے یوم جمہوریت پر سب اچھا دکھانے کے حد کندے مسلم و خالف قانون شہریت کے خلاف احتجاج روکنے کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے دلی سمیت دیگر شہروں میں جگہ جگہ ناکے بھی بنا دیا گئے ہیں موڈی سرکار کے یوم جمہوریت پر سب اچھا دکھانے کے حد کندے مسلم و خالف قانون شہریت کے خلاف احتجاج روکنے کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی گئی اور ڈلی سمیت دیگر شہروں میں جگہ جگہ ناکی بھی قائم کر دیا گئے بھارتی فوج کی لائن اف کنٹرول پر سیول آبادی پر بلا اشتیال فائرنگ کی گئی ہے فائرنگ سے ایک سالہ خاتون زخمی ہو گئی دوسری طرف پاکستان نے بھارتی سینئے سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر لیا ہے لائن اف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بار پھر لائن اف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چیری کوٹ سیکٹر کے سیریا گاؤں میں سیول آبادی کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ایک سالہ خاتون زخمی ہو گئی جسے طبیعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف پاکستان نے بھارتی سینئے سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا ہے لائن اف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی اشتیار انگیزی کے سیریاں کاؤں کی رہائشی 21 سالہ لائیوہ شدید زخمی ہوئی بھارتی اقدامات تک خطے کے امن و استحقام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں بھارت جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کا پاکستان میں نے کرپشن ریپورٹ سے متعلق وضاحتی بیان ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ریپورٹ 2019 سے متعلق نہیں چیرمن ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ریپورٹ میں کہا ہے کہ 2019 میں پاکستان میں کرپشن ہوئی جبکہ 2019 کا ڈیٹا روہ سال جاری کیا گیا ہے کچھ سیاستدان چینلز نے ملکی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے ایسا کہا گیا ہے سوہیل زفر کی جانب سے انہوں نے کہا کہ نظام کا موجودہ سیٹ اپ بھی اچھا کام کر رہا ہے سی پی آئی ریپورٹ کے لیے آٹھ ذرائع استعمال کیا گئے ہیں چیرمن ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے کہا کہ ریپورٹ کو سائنس دانوں چینلز نے مس ریپورٹ کیا ہے نیپ کا موجودہ سیٹ اپ اچھا پرفارم کر رہا ہے پاکستان کا اسکور کم ہونے کا مطلب پاکستان میں کرپشن کم ہونا یا بڑھنا نہیں ہے موجودہ حکومت کے کرپشن کے خلاف اقدامات کو سراہتے ہیں ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ریپورٹ دو ہزار انیس سے متعلق نہیں ہے ایسا کہا گیا چیرمن ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی جانب سے انہوں نے کہا کہ ریپورٹ میں نہیں کہا کہ دو ہزار انیس میں پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے دو ہزار انیس کا ڈیٹا روان سال جاری کیا جائے گا کچھ سیاستدان چینلز نے ملکی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے سحیل مزفر نے مزید یہ بھی کہا کہ سی پی آئی ریپورٹ کے لیے آٹھ ذرائع کا استعمال کیے گیا ہے ریپورٹ کو سیاستدانوں چینلز نے مس ریپورٹ کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ نیب کا موجودہ سیٹ اپ اب اچھا کام کر رہا ہے پاکستان کا سکور کم ہونے کا مطلب پاکستان میں کرپشن کم ہونا یا بڑھنا نہیں ہے ریکارڈ درستی کیلئے پریس ریلیز جاری کریں گے موجودہ حکومت کے کرپشن کے خلاف وہ اقدامات کو اس رہتے ہیں چیرمن ٹرانسپیرسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ٹرانسپیرسی انٹرنیشنل ریپورٹ دو ہزار انیس سے متعلق نہیں ہے ریپورٹ میں نہیں کہا کہ دو ہزار انیس میں پاکستان میں کرپشن ہوئی انہوں نے مزید کہا کہ دو ہزار انیس کا ڈیٹا رمہ سال جاری کیا گیا ہے کچھ سیاستدانوں چینلز نے ملکی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے نظام کا موجودہ سیٹ اپ اب اچھا کام کر رہا ہے ٹرانسپیرسی انٹرنیشنل کے چیرمن سہیل مزفر نے کہا کہ ریپورٹ کو سیاستدانوں چینلز نے مس ریپورٹ کیا ہے نیپ کا موجودہ سیٹ اپ اب اچھا پرفارم کر رہا ہے پاکستان کا اسکور کم ہونے کا مطلب پاکستان میں کرپشن کم ہونا یا بڑھنا نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے پریس ریلیز جاری کریں گے موجودہ حکومت کے کرپشن کے خلاف اقدامات کو اس رہتے ہیں برگیڈیر ریٹائیڈ اگرزن فرلی نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ سینئر تجزیہ کار ہے مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں سر بتائیے گا کہ کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ چیرمن ٹرانسپیرسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ یہ ریپورٹ جھوٹ پر مبنی ہے جبکہ ایسی حقیقت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تو پھر جو عمران خان کا جو سٹانس ہے جو پی ٹی آئی کی گورمنٹ کا جس پاس ہے جس نے بارہا یہ کہا کہ جی ہمارے ہاں ہمارے دور میں جو ہے وہ کرپشن کا لیول بھی کم ہوا ہے اور کرپشن کی پیکٹرسز بھی کم ہوئی ہیں تو یہ ان کو سرٹیفائی کرتا ہے اور اس میں حرانگی ہے اور ہی تھی کہ چونکہ ابھی دو ہزار بیس ابھی شروع ہوا ہے اور ریپورٹ جو ہے وہ عموماً ایک سال کے بعد جاری کی جاتی ہے یعنی دو ہزار اٹھارہ کی ریپورٹ جو ہے وہ نوملی دو ہزار انیس کے آخیر میں یا دو ہزار انیس کے بیٹ میں جاری کی جاتی ہے یہ ہوا نہیں کہ تو ایک کاررسپونڈنگ ایئر کی ریپورٹ جیسے اگر دو ہزار انیس ہے تو اس کی ریپورٹ جو ہے وہ دسمبر میں جنوری میں منظر عام پہ آ جائے تو اس کے اندر صاحب ظاہر ہے جس نے ریپورٹ آئی تو لوگوں نے بغیر پڑے اس کو چونکہ میں نے تو ہم نے جو کہ اس کا سٹیڈی نہیں کیا تھا اس لیے اس پہ کوئی کورمنٹ کرنے سے گریز کیا تھا لیکن جو لوگ حکومت جو دکھانا جاتے ہیں جو حکومت کے مخالف ہیں جو سیاسی پندت ہیں جو سیاسی طور پہ گورمنٹ کو جو ہے وہ نام کرنا جاتے ہیں نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی اور بہت سارے ایسے تجزیہ کار کی ہیں ہمارے ہاں جو چینلز میں بیٹھتے ہیں اور وہ اس حکومت کی لے دے کرتے ہیں ان میں کچھ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کچھ وہ انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں تو اس کے حساب سے ایک بڑا غلط جو ایمیڈ ہے وہ پروجیکٹ کیا گیا اور اس کو جو ہے گورمنٹ کو غیر ضروری طریقے سے بدنام کیا گیا اب اس میں سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کی سٹڈی کا سوچ کا مہور یہ ہے کہ آپ غلط دیانی سے کام لیں چھوٹ سے کام لیں سبریکیشن سے کام لیں حقائق کو جو ہے وہ توڑ منور کے پیش کریں تو یہ میری نظر میں تو یہ جو دو دا یہ جو ترانسوریسی کی انٹرنیشن کی جو ایکسپلنیشن ہے یہ بہت سارے لوگوں کی قابلیت پہ اور بہت سارے لوگوں کی کمٹمنٹ پہ بڑے سنجیدہ سوال اٹھاتی ہے اور بڑے سیریس قسم کے ان کی انٹیگریٹی پہ سوال جو ہے وہ ریز ہوتے ہیں جس میں میں بہت سارے انکر شامل ہیں جنہوں نے اس چیز کو لے کے بغیر پڑے ہوئے صرف انڈیکس کو اٹھا کے اور آگے چلنے کی کوشش کی تو یہ بہت ہمارے لیے ایک پڑھے لکھے تفقے کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اپینین میکنگ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا شرم کا مقام ہے کہ انہوں نے کس طرح بغیر رپورٹ کو پڑے ہوئے اس چیز کو ایکسپلائیٹ کیا اور اس کے پر پر کانسپرینسی انٹرنیشن کو ایکسپلائیٹ دینی پڑے کی اصل میں فیکٹ کیا ہے اب پارٹستان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ کی بھی غلطیاں بہت ہیں یہاں بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حکومت جو اس نے اس طرح پرفارم کل دیا جس طرح اس نے اپنے منشور میں کیا تھا یا جس طرح ان کے وعد وعید تھے اور خاص طرح پر وہ وعد وعید جو ایک قومن آدمی کے حوالے سے جس میں ایک تو پاکستان کی معیشت کو میکرو لیول پر ٹھیک کرنا اور میکرو لیول پر جو آم آدمی کو ریلیٹ پہچانا اور اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے کہ آج آپ کا چاہے وہ کرپشن ہے چاہے وہ مینپولیشن جو بھی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بیسک کمورنیٹی کی چیزیں جو ہیں وہ کوئی ڈبل ٹیپل سے زیادہ ریٹ میں سکریے جاتے آٹے کا اگر آپ قرآن اٹھائیں اور اس میں جو آٹے کی قیمت کوٹ کی جاری ہے اور جس طرح وہ آویلیبل ہے تو وہ لوگوں کے لیے ایک سنقیدہ جو ہے وہ ایک بڑا سیریس ان کے لیے بلو ہے کہ جو وہ ایک طرف تو ان کی کنخائی نہیں اور دوسری طرف چیزوں کی قیمتیں پورے تاریخے سے بڑھ رہی تو اس میں کوئی دو آزائے نہیں ہیں کہ حکومت چاہے وہ بیروکریٹک مینپولیشن تھی مس پرفارمس تھی چاہے وہ پولٹیکل جیسے اب اخبار میں پرنٹ میڈیا میں بڑا چلیر تاریخے سے کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر یہ شارٹیج ہوئی باوجود اس کے ایک سٹاک آویلیبل تھا وہ بنیادی طور پر چیف انسٹر کی مس ہینڈلنگ سے تھی کہ آپ نے بہت سارے ڈی ایف اوز جو تھے جو پروفیشنل تھے ان کو پوش کر دیا اور اس کے بعد جو گندم ریلیز ہوئی وہ مارکٹ میں گئی وہ بلیک پر بکی وہ ایکسپورٹ ہوئی اور پھر آپ نے ایکسپورٹ کی گندم دونتیس روپے کے اوپر ریٹ دیا اور پورٹی نائن روپیز کے اوپر وہ ایکسپورٹ ہوئی تو اس کے اوپر لوگوں نے بہت آشار روپوں پیسہ بنایا ہے تو ایچی ڈی کا جو بوران آ رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں اور یہ جو پرمیس گورننس اور یہ جو اس قسم کی کومن آدمی کو ہٹ کرنے والی جو اقدامات ہوتے ہیں جس سے اس کی ایکانومی متاثر ہوتی ہے وہ پھر اس قسم کی تھوڑی سی بھی کوئی رپورٹ آ جائے ایسی انٹرنیشنل لیول پہ تو وہ اس پرسپشن کو تقویت دیتی ہے جو اس کے ذہن کے اندر موجود ہوتی ہے کہ جی حکومت جی ایسا ہی کام نہیں کر رہی اور اگر حکومت کی نہ کام کرنے سے غریب آدمی کا بجٹ متاثر ہو رہا ہے چاہے وہ پیٹرول کی کیمتوں سے چاہے وہ گیس کی کیمتوں سے چاہے وہ آرٹیک کی کیمتوں سے چاہے وہ گھی کی کیمتوں سے چاہے وہ ٹیمارٹر کیمتوں سے ہے اس سے پھر یہ پرسپشن مضبوط ہو جاتا ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر پر کرپشن پائی جاتی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ مس گورننس کے وجہ سے جو ہے چیزیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں ہوئی ابھی عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کیا عثمان بزدار نے پرفارم کیا ہے اس پورے صاحبے کیا محمود احمد ڈیلیور کر رہا ہے تو میرے خیال میں تاگر یہ دونوں چیزیں آپ سامنے رکھیں یا ایون سندھ میں آپ جائیں سندھ میں سب سے بڑا میس پرفارمر سب سے بڑا مطلب ہے میس گورننٹ قسم کا پروونس ہے جہاں پاوارکو تو وہ کلپ کا جو ہے وہ ان کے خلاف اقدامات نہیں اٹھا رہے تو پاکستان میں ایک اس وقت آپ کہیں کہ میل فنکشننگ کا پولٹیکل مینک فر میل فنکشننگ جہاں وہ عروض پر پہنچی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی سیریس طریقے سے اس کے اوپر کوئی شوٹنے کے لیے تیار بھی نہیں اچھا بریگیڈیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس میں چیرمنٹ ٹرانسپریسنی انٹرنیکشنل سوہیل مظفر نے کہا ہے کہ اب جو ہے وہ نیپ کا موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے اس بات سے آپ کے ساتھ تک متفق ہیں میں اس پہ پرفارم پرفارمس کے لیول دیکھنے کا کیا طریقہ یہ کہا رہے ہیں وہ دونے سے کہا ہے لیکن میں پاکستانی سیٹیزنگ جس پرفارمس کے لیول دیکھتا ہوں تو اس میں وہ جو 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 سٹینڈرڈ جو اچیومنٹ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں وہ نظر نہیں آرہی ہیں اب یہ جو ویسنٹلی آپ نے دیکھا جو فوال سین فوال کی زمانت ہوئی ہے اور اس کے ڈیٹیل فیصلے میں جو نقاط دیکھے گئے ہیں وہ تو اس چیز کو انڈیکیٹ نہیں کرتے کہ نیپ نے صحیح طریقے سے پروسیکیوشن کی ہے کیونکہ ڈیرھ سال رکھ کے جو وہاں پہ رپورٹ میں یہ آئے کہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ جی ان کی احساسیں ان سے فائدہ اٹھایا تو پھر یہ تو پروسیکیوشن کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھ جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہم نے پکڑا ایک نائی سیل کا کیس تھا جس نے نیازی اور ایک وڑائچ وغیرہ اتوال کے وہ امینے سے پرانا وہ اور ان کا بیٹا اور وہ ابھی تک بہاری رہ رہے ہیں اور وہ ایک شٹ اوپن ان شٹ کیس تھا جس میں کومن آدمی کو بھی پتا تھا وہاں پہ کام کرنے والے سیکٹریز ان کو پتا تھا کہ کس قسم کر کے بدنوانی کی گئی ہے مالی بے ذاکتی کی گئی ہے لیکن وہ بھی ریلیز ہو گئے اس طرح کے بیتاشا کیسز آپ کوٹ کر سکتے ہیں جن میں لوگوں کو پکڑا تو ضرور گیا لیکن الٹیمیٹلی پھر ان کو عدالتوں نے فارق ریلیز کر دیا اب اس کی اوپر بیس کر کے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ نیاب کا پروسیکیوشن کا طریقہ کار غالباً ٹھیک نہیں رہا یا اس میں کچھ لکونہ تھے یا جو مجرم تھے وہ بہت چلاک تھے کہ انہوں نے چیزیں اپنے نام پہ نہیں رکھیں کہ وائٹ کارلر کرائیم میں تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہاں سہم بات ہے جیسے کب باہر جا کے کمپیٹیز بنائی جاتی ہیں پنامہ کے جو سکرڈر آیا تھا آفشور کمپنیز اب آفشور کمپنیز میں جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ کرپشن کا ہوتا ہے لیکن اب دموں میں آفشور کمپنیز ہیں اس کے اندر جو ڈائریکٹر ہے جو لوگ شو کیے جاتے ہیں وہ کچھ تھرڈ پارٹی میں انوالو ہوتے ہیں جس طرح بھی پرنٹ الیکٹرونک میڈیا پہ پرنٹ چل رہا تھا چودہی شگر ملک ہے کیس چل رہا ہے جس کے اندر تمام کی تمام ملی نظر آ رہی ہے اگر وہ کل اس کے اندر جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں وہ اگر بری ہو گئے یا کل آج جا کے شباہ شریف صاحب لندن میں جا کے لندن پلان بنا رہے ہیں اور وہاں پہ کوشش کی جاری ہے حکومت بکرانے کی تو یہ تو بہت بڑا سوال ہے اس قسم کے لوگ اس قسم کی قرائد ان کو تو اندر ہونا چاہیے دیشت بھی بھی آئیٹ بھی بار اور آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی شریف مزاری جیلوں کے مطابق مزاری نے وہ رپورٹ پیش کی ہے جہاں پہ کتنے سارے لوگ ہیں جو بہت سیریس بیماریوں میں مختلہ ہیں لیکن ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تو کیوں نواز شیف کو باہر جانے کی اجازت دی گی جبکہ نیاب نے اس کو اب اس قسم کے جو اقدامات ہوتے ہیں جس میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ مقدموں سے نکل جاتے ہیں تو وہ تو تمام کے تمام آپ کے پروسس کو کامپرومیس کر دیسے نا نیاب کے چیرمن نے کہا کہ واقعی انہوں نے پیسہ تو ریکاور ہوا ہے لوگوں سے پیسہ آیا بھی ہے لیکن اب اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کتنا بڑا کتنا بڑا اس گورنمنٹ کے نام پہ دھبا آ رہا ہے کہ جو جو قرطانیہ میں جو ریاض ملک سے جو پیسہ ریکاور کیا گیا ہے وہ جو انہوں نے آف شور پاپرٹی خریدی تھی اب وہ بنیادی طور پاکستان کے خزانے میں آنا چاہیے لیکن آج تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کلاریفکیشن یہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ ایک دفعہ یہ آئی ہے بھی خبریں آئی ہیں کہ جی وہ پیسہ جا ہوا تو اجسٹ ہوگا جو سپریم گورڈ نے جو جرمانہ کیا ہوا ہے ملک ریاض کو اس کے آگے اجسٹ اجسٹ کیا جائے گا جس کی کوئی لوجک سمجھ نہیں آتی وہ جو جرمانہ ہوگا تو پاکستان کے اندر جو پرپرٹیز خریدی گئی ہیں بیریہ ٹاؤن سے اور باقی ملک ریاض ہیں اس کے خلاف فیصلہ تھا نا وہ کوئی پرپرٹی لندن میں خریدی پرپرٹی خلاف تو یہ جو جو نیپ کی جو کوشش ہیں اس کو گورنمنٹ بھی بہت questionable بنا رہی ہے بنا دیتی ہے اور جس کی وجہ سے ریلیز ہو جاتے ہیں لوگ جس کی وجہ سے concessions دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے compromises کیے جاتے ہیں تو باقی نیپ کوشش تو کر رہی ہے اور مختلف لوگوں خلاف ریفرنسز تو بنتے ہیں اور ریفرنسز اگر وہ ثابت ہو جائے ہیں تو نیپ کی پرفارمنس اور بہتر ہوتی ہے آپ کو مذہر آئے گی بہت شکریہ برگیڈیو ڈیٹائر زنفر علی ہمارے ساتھ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے ٹرانسپریسی انٹینیشن ریپورٹ پہ آپ کو بتائیں کہ ٹرانسپریسی انٹینیشن ریپورٹ دو ہزار انیس سے متعلق نہیں ہے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے سیاسی معاملات سلجھانے کا امیشن وزیراعظم آج لاہور کا دورہ کریں گے گورنر وزیراعلا اور دیگر حکام سے ملاقاتیں شیڈیول میں شامل کر دی گئی ہیں وزیراعظم عمران خان سے ناراض ساتھیوں کی ملاقات کا بھی امکان ہے وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دور پر لاہور آ رہے ہیں جہاں گورنر چوہدری سرور اور وزیراعلا پنجاب سے ملاقاتیں کریں گے عمران خان مختلف اجلاسوں کی صدارت کے علاوہ ناراض گروپ کے تحفظات کا جائزہ بھی لیں گے صدر مملکت آر فروی اور وزیراعظم عمران خان آج لاہور میں مصروف دن گزاریں گے وزیراعظم عمران خان صوبائی کابینہ کے ارکان سے بھی ملیں گے ان کے ناراض گروپ کے ارکان سے ملاقات بھی ہیتہ ہے جس میں پنجاب کے سیاسی محاصل پر الجھے معاملات کو سلجھانے کی کوشش بھی کریں گے وزیراعظم مختلف اجلاسوں کی صدارت کے علاوہ پنجاب کے عرقین قومی اور صوبائی اسمبلی سے بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم وزیراعلا پنجاب صدار عثمان بزار کو پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بھی بریفنگ دیں گے اس پر مدی تفصیلہ جانتے ہیں اپنے نمائندے عبید خان سے جی عبید تفصیلہ سے نگاہ کیجئے گا آج جبنگو وزیراعظم ایک روضہ دورے پر آج لاہور پہنچے ہیں اور انتہائی اہم یہ دورہ ہے جیسے کہ اتحادی گروپ کے کافی جو کارکران تھے وہ نراض نظر آ رہے تھے اور کافی کے جس میں بڑی تعداد شامل تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارورٹ بلوکس بننے کی جو باتیں ہو رہی تھی سرگرم تھی سرگوشیاں تھی خصوصی اسی کے اوپر وزیراعظم آج ایک روضہ دورے پر پہنچے ہیں اور تمام تر جو پنجاب کی کابینہ پنجاب کے وزراء ان سے ملاقات ان کی ہوگی اور اس کے علاوہ غورن پنجاب سے خصوصی ملاقات کریں گے وزیراعظم پنجاب سے ان کی ملاقات ہوگی وزیراعظم پنجاب ان کو تمام تر ان چاہل سے واقعی آگاہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک واضح امید وضاحت ہو رہی ہے یہاں پر کے ہمارے سرائی کے مطابق وزیراعظم پنجاب سمیت جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں چودری پرویز علاہی ان سے بھی وزیراعظم کی جو ملاقات ہے وہ متوقع ہے اسی کے ساتھ جو ناراض کارکنان ہے ان کو مانانے کے لیے جو جد و جہد اور جو ٹیم ہے آج وہ بھی تشکیل دی جائے گی بہت شکریہ عبیت خان حمیت امام تتوصیلہ سے گاہ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے سیاسی معاملات سلجھانے کا میشن ہے اور وزیراعظم آج لاہور کا دورہ کریں گے کامیاب نوجوان پروگرام میں ایک قدم اور آگے وفاقی حکومت کا سندھ میں بھی کرزے کی فوری دائیگی کا فیصلہ وزیراعظم مرمان خان کا ایک روزہ دورے پر کل کراچی جانے کا پلان وزیراعظم مرمان خان کل نوجوانوں میں رقم کے چیک تقسیم کریں گے کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت سندھ میں کرز کی تقسیم کی آغاز کے سلسلے میں وزیراعظم مرمان خان کل ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے وزیراعظم کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں کرز کی تقسیم کا سندھ میں آغاز کریں گے وزیراعظم مرمان خان کل ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے اور سندھ سے منتخب نوجوانوں میں رقم کے چیک تقسیم کریں گے نوجوانوں میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب گورنر ہاؤس کراچی میں منقض ہوگی تقریب کی تیاریاں شروع کرتے گئی ہیں وزیراعظم تقریب سے خطاب کریں گے جبکہ وفاقی وزراء اور نوجوانوں کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوگی وزیراعظم کی محبن خصوصی برائے امور نوجوانانے اسمانڈار کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے نوجوانوں کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ بجٹ مختص کیا ہے سندھ کے لاکھوں نوجوان کامیاب نوجوان پروگرام کے بینرز تلے آ چکے ہیں کامیاب نوجوان پروگرام سے روزکار میں اضافہ اور غربت میں کمی آئے گی محبن خصوصی نے مزید کہا کہ حکومتی سرپرستی میں نوجوانوں کو بہترین رہنمائی اور تربیت دیں گے نوجوانوں کو جلد روزکار کی فراہمی کے لیے حکومت کی اولین ترچی ہے وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے عمران خان اور عثمان کہیں نہیں جا رہے ناراض اتحادی بھی ہم سے رازی ہو جائیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ شریفوں اور زرداریوں کو خطرہ ہے چوروں اور ڈاکون نوچا ہے اے سی سی میں آرٹک ایکسپورٹ کرنے کی مخالفت کی ہے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے عمران خان اور عثمان کہیں نہیں جا رہے وزیر ریلوے شیخ رشید کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم سے غلطیوں کو تاہییں ہوئی ہیں لیکن کوئی عمران خان کی دیانداری پر انکلی نہیں اڑھا سکتا اے سی سی میں آرٹک ایکسپورٹ کرنے کی مخالفت کی ہے غریب کمزور اور امیر طاقت پر ہو رہا ہے بدماشی کی سیاحت نہ صرف قبضے کی سیاست کی نراز اتحادی بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے ایک سوال پر شیخ رشید نے کہا کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے شریفوں اور زدداریوں کو خطرہ ہے ملک کو چوروں اور ڈاکوں نے نوچا ہے وزیراعظم عمران خان اور وزیراعظم پنجاب کی حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان اور بزدار کہیں نہیں جا رہے عمران خان کی ایمانداری کی میں قسم کھا سکتا ہوں عمران خان دیاندار ہیں عثمان بزدار پانچ فروری کو لال حویلی میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی جلسے میں شریک ہوں گے شیخ رشید نے کہا کہ ملک میں سب سے زیادہ زیادتی ووٹرز کے ساتھ ہوتی ہے عمران خان لاہور جا رہی ہیں وہاں سے اچھی خبریں آئیں گی جہانگیر ترین اور خسرو بختیار چینی کے کاروبار سے وابستہ ہیں ان کے علاوہ بھی چینی کا ملک میں بہت بڑا مافیا ہے مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا اس کو کابو کریں گے مہنگائی عمران خان کی حکومت میں ختم ہوگی تحقیب کے دوران وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہم چار پروجیکٹس مکمل کر کے جلسہ کریں گے سیاست چھوڑ دوں گا پروجیکٹس مکمل ہونے پر سیاست چھوڑ کر تعلیم کے سیکٹر میں کام کروں گا ناراض اتحادیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ناراض اتحادیوں ایم کیو ایم اور کافلی کو منا لیں گے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ جو کرپٹ ہوگا عمران خان کی کیابنٹ میں نہیں ہوگا پانچ فروری کو عمران خان لالہویلی میں جلسہ کریں گے میں نے کیابنٹ میں ڈٹ کے مخالفت کی کہ آٹ ایکسپورٹ نہ کریں آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری تھی اسحاق دار حسن اور حسین نواز مفرور ہیں حسن اور حسین نواز کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری نہیں ہے اسحاق دار بگوڑے ہیں ایسا کہا گیا حلیم آدل شیخ کی جانب سے انہوں نے کہا کہ چودری شگر ملز کے احساسے ساڑھے چھے ارب تک پہنچے چودری شگر مل جس کے اندر آج اس کی انویسٹیگیشن ٹیم اس کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس کے مطابق میاں نواز شریف صاحب ڈیل پہ ہیں بیمار ہیں بہار ہیں مریم نواز صاحبہ اسی کیس میں ای سی ایل پہ ہے اسحاق دار بگوڑا ہے ایفسنشیا میں ہے لندن بھاگا ہوا ہے منشی فرادیا حسن حسین ایفس کانڈر ہے مفرور ہے حسن نواز حسین نساز گورے کیونکہ یہاں کے تو نیشنل نہیں ہے لندن نیشنل ہے لارڈ باؤنڈ بیٹن کے پوتے لگتے ہیں میاں شریف کے پوتے نہیں لگتے ہیں مجھے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں آٹا وافر مقدار میں موجود تھا سستی قیمت پر ایکسپورٹ کر دیا کیا وزیراعظم کے پاس ملک کے کروڑوں بچوں کو پانی پلانے کے پیسے ہیں وزیراعظم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں ہماری پارٹی کا کراچی کی کسی پارٹی سے مقابل نہیں ہے مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ ستر سال سے کشمیری ہمارے پرچم میں لپٹ کر دفن ہو رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ آٹا وافر مقدار میں موجود ہے سستی قیمت پر ایکسپورٹ کر دیا گیا وزیراعظم کے پاس ملک کے کروڑوں بچوں کو پانی پلانے کے پیسے ہیں وزیراعظم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں ہماری پارٹی کا کراچی کی کسی پارٹی سے مقابلہ نہیں ہے اور آپ کو بتائیں کہ لاہوش سے کراچی جانے والی بزنس ایکسپورس کی ایک بوگی پٹڑی سے اتر گئی جس کے سبب ریلوے ٹرافک موطل ہو کر رہی تاہم بعد ازان ٹریک مرمت کے بعد ٹرینوں کی عام درفت کو بحال کر دیا گیا ہے روہڑی کے قریب بگماتی انٹینیشنل پر بزنس ایکسپورس کی بوگی پٹڑی سے اتر گئی اب ڈاؤن ٹریک بلاک ہونے سے سساید ایکسپورس اور ملت ایکسپورس کو روہڑی اسٹیشن پر روک دیا گیا جبکہ خیبر ایکسپورس کو خیرپور اسٹیشن پر روکا گیا بزنس ایکسپورس بوگی پٹڑی سے اترنے کے باعث ویرانے میں کھڑی جس کے باعث مسافر پریشانی کا شکار ہے ٹریک میں مرامت قبال ریلوے ٹریفک بحال کر دی گئی ہے سندھ بھر میں سی اینجی سٹیشنز کو بارہ گھنٹے کے لیے گیس بحال کر دی گئی ہے گیس کی ترسیل صبح آٹھ بجے شروع کی گئی جو رات آٹھ بجے تک جاری رہے گی سوی سدرنگ گیس کمپنی کے اعلامے کے مطابق راچی سمیت سندھ بھر میں سی اینجی سٹیشنز کو صبح آٹھ بجے سے رات آٹھ بجے تک بارہ گھنٹے کے لیے گیس بحالی کے لیے کھول دیا گیا ہے ایس ایس جی سی کے مختلف گیس فیڈرز کو ملنے والی گیس کی مقدار کم وصول ہو رہی ہے جس کے بائیس کمپنی کو گھریلو سارفین کو گیس پہنچانے میں مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آئندہ کے شیڈیول کا اعلان گیس پرشر کی صورتحال کو مدنظر رکھ کر کیا جائے گا اب کچھ خبریں کھیل کے مدان سے پاکستان نے بنگلدیش کو دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں آٹھ وکسوں سے شکست دے کر سیریز دو سفر سے اپنے نام کر لی ہے پاکستان نے ایک سو سنتیس رنس کا حدف سولہ اشاریہ چار اوورز میں پورا کر لیا محمد حفیظ سٹھ سٹھ اور بابر آزم چیانسٹ رنس بنا کر ناکابلے شکست رہے لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں سیریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ مہمان ٹیم کے مقررہ بیس اوورز میں چھے وکٹ پر ایک سو چھتیس رنس مہمان اوپنر تمیم اکبان پینسٹ رنس کے ساتھ نمائی رہے مہمان ٹیم نے ایک سو چھتیس رنس بنایا پاکستان کی جانب سے محمد حسنین نے دو شاہین شاہ فریدی حالیس راوف اور شاداب خان نے ایک ایک کھلاری کو اٹھ کیا ایک سو سنتیس رنس کے حدف کے تاقب میں پاکستان کی طرف سے اننگز کا آغاز مایوس کن تھا بابر آزم اور احسان علی نے اننگز کا آغاز کیا تو نوجوان بیٹسمن احسان علی ساتھ گیندے کھیلنے کے بعد بابر آزم اور محمد حفیظ نے دوسری وکٹ کی شراکت میں اچھے اننگز کھیلی حفیظ نے انتالیس گیندوں پر ففٹی بنائی انہوں نے سرسٹ رنس کی ناقابل شکست اننگز کھیلی ان کے نو چوکوں اور ایک چکے نے کرکٹ دیوانوں کو خوب تفریق کا موقع دیا کپتان بابر آزم نے خوب ذمہ داری نبھائی کیریئر کی چودھویں ففٹی چھڑی چوالیس گیندوں پر ساتھ اور ایک چھکے کی مدد سے چیاسر ٹرنس کی فاتحانہ اننگز کھیلنے والے مردے میدان قرار پائے رینکنگ کی نمبر ون ٹیم پاکستان نے ستھر میں آور میں مطلوبہ حدف ایک وکٹ پر پورا کر لیا نو وکٹ کی جیت سے پاکستان نے سیریز اپنے نام کر لی تیسرا اور آخری ٹی ٹوانٹی میچ ستھائیس جینوری کو کذافی سٹیڈیم لاہور میں ہی کھیلا چاہے تھا اور اب کچھ خبریں بینر قوامی منظرنا میں سے ترکی میں زلزلے سے خوفناک تباہی جانبہا کفرات کی تعداد انتیس ہو گئی ہے چودانسو سے زائد زخمی ہو گئے ایک ہزار امارتیں رہنے کے قابل نہ رہی زلزلے کے بعد چارسو ایک آفر شاکس ریکارڈ کیا گئے ہیں اور جبکہ مزید ہلاکتوں کا خچہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے ترکی میں زلزلے نے خوفناک تباہی مچا دی ہے جانبہا کفرات کی تعداد انتیس ہو گئی چودانسو زخمی ہیں ایک ہزار امارتیں رہنے کے قابل نہ رہی زلزلے کے بعد چارسو ایک آفر شاکس ریکارڈ کیا جا چکے ہیں ترکی میں چھ اشاریہ آٹھ شدت کے زلزلے کے بعد امدادی کا روائیاں جاری ہیں ہفتے کو رات گئے جب واریس افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے حکام کے مطابق تیس امارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی جبکہ ایک ہزار امارتیں رہنے کے قابل نہ رہی آفر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے ہزاروں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے حکام کے مطابق ملبت علی تحال درجن افراد دبے ہیں ہلاکتوں میں مزید اضافہ کا قچھا بھی ظاہر کیا جا رہا ہے چین میں کرونا وائرس سے چین میں ہلاکتوں کی تعداد چھپن ہو گئی ہے دو ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں متاثر علاقے میں چین نے چار سو پچاس ملٹری نوجوانوں پر مشتقبل میڈیکل کیمپ بھی سجا دیئے ہیں چین نے پوری سرائر وائرس پر قابو پانے کے لیے وہان سمیت بار رہن قریبی شہروں میں ٹرانسپورٹ اور عوامی مقامات کو بند کر دیا ہے چار کروڑ دس لاکھ افراد کو چودہ دنوں کے لیے اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے شہریوں کو جھیلوں دریاؤں اور نہروں پر جانے سے روک دیا گیا ہے امریکی حکام کے مطابق مشتبہ وائرس سے متعلق پچاس مریضوں کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس کے شبے میں چودہ مریضوں کو کلیر کر دیا گیا ہے جپان، تھائیلینڈ، جنوبی کوریا اور امریکہ میں بھی کرونا وائرس کے کیسے سامنے آئے ہیں فرانس میں تین امریکہ اور جپان میں دو کیسے سامنے آئے چین میں موجود موت عادد امریکی سیاہ واپس امریکہ پہنچ گئے ہیں یہ سیاہ چین میں نئے کمری سال کی تقریبات میں شرکت کے لیے آئے تھے روز نیو سے فلو کتنا ہی ابھی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے